اسلام علیکم آج میں پالک گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں پالک گوشت بنا رہی ہوں میں بہت مزیکہ بنتا ہے سادہ سا بنتا ہے لیکن بہت ضائق دار بنتا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کلو پالک لی ہے اس کو اچھی طریقے سے کارک کے دھو کر اس کو میں نے اسٹرین کر لیا ہے مطلب سارا پانی آپ نکال دیں تو اچھا ہے ورنہ سادہ پانی پانی ہو جاتی ہے یہ ٹماٹر لیے ہیں اگر سابت لیں گے تو دو سے تین درمیانے سائز کے ورنہ اگر بڑھے لیں گے تو دو کافی ہیں چاپٹ یہ سلائس درمیانی پیاس لی ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ مٹا نہیں مٹن میں بنا لوں آپ چاہیں بیف میں یا چکن میں بنا سکتے ہیں آدھا کلو سے زیادہ مٹن ہے یہ مسالوں میں کچھ یوں مسالیں ہیں کہ میں نے 1 ٹی سپون سابت زیرا لیا ہے یہ تقریبا 3 چار کالی مرچیں ہیں یہ چھوٹا سا ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے یہ لونگیں ہیں اور یہ ایک مرچیں بارک ٹیوی نمک ہزوزائی کا 1 ٹی سپون تھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر ہزوزائی کا نمک ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس میں ادھا کلیسن کا پیسٹ یہ خوشبو کے لئے میں نے یہاں اس میں لی ہے یہ میتھی ہے یہ ڈبے کی میتھی ہے میں اس کو دھو لیتا ہوں کیونکہ تھوڑی بہت اس میں مٹی ہوتی آپ بھی دھو لیا کریں آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً ہاف کپ میں نے اوائل لیا ہے اور اس میں پیاس میں نے یہ پراؤن کر لیا ہے اور میں اس میں ادھا کلسن ڈال دیں گی ساتھ ہی اس میں چماٹر ڈال دیں گی ساتھ ہی اس میں ہم گوٹ ڈال دیں گے دھونیں گے ساتھ ہوں بچھی طرح دو سے تین منٹ ترس کی ہم اب جو ہوتی ہے وہ نکل جائے تقریباً دو منٹ ہو گئے میں جیسے بھونتے رہے اور اس میں جو اتنی بھی مسائل ہیں یہ ہاری مرز سمیت یہ ہم نے سارے اس میں ڈال دیں گے بچھی طریقے سے ہم نے مسائلوں کو کچھا پندور ہو جائے کم اس کم ایک نیٹ ہم اس سے بھونیں گے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اسے گلانے کے لئے رکھ دیں گے یہ تقریباً دو منٹ ہو گئے اب اس میں پانی ڈال کے اس کو گلنے تک پکاؤں گی پھر آپ کو دیکھاتیوں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو بلکل گوشت ہے یہ بلکل گل گیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے بھون بھی لیا تھا اوائل اللہ ہو رہا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں یہ پالک ڈالیں گے اسے خوب اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور اسے بس تھوڑی دسے دو سے تیم منٹ ہم اسے لیٹ لگائیں گے جب یہ تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ریلیز ہونا شروع ہو گا تو لیٹ ہٹا کے بھونیں گے یہ دیکھئے اس اسٹیج پہ اب لیٹ ہٹا دیئے اب یہ کھولیں لیٹ سے اچھی طرح بھونیں گی جب تک اس کا پانی پھشک نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا آپ یہ خوشک ہونے پر تھوڑی سی ہم اس میں ہری مچھے ڈال لیں گے اور یہ جو آپ کو بتائی تھی میں نے آپ کو میتھی یہ ڈال دیں گے آخر میں بلکل کیونکہ یہ اس کا بڑا اچھا فرگرنس ہے بہترین آرومہ آتا ہے اس میں پالک میتھی گوشت ہی کہلاتا ہے یہ کیونکہ اس میں جب آپ میتھی ڈال دیتے ہیں پالک میتھی گوشت بن جاتا ہے اگر فریش میتھی ہو تو بہت اچھا ہے بہت مزے کی بنتی ہے وہ بھی لیکن یہاں ہم باہر ملک میں رہتے ہیں تو باہر ملک میں میتھی ملنا بہت مشکل ہے اور جو ملتی بھی ہے تو اس میں اتنی خاص خوشبو نہیں ہوتی پھر اس وجہ سے ہم رب ڈبے کی یوز کرتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں بھونے اس کو اچھی طرح یہ بلکل ریڈی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں میتھی کی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو تیار ہے ہماری مزے دار پالک گوش کی ریڈیش اور یہ بہت مزے کی بنی ہے بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے میتھی کی اور پالک کی مجھے امید آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ڈیش پلیس ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی